اسلام علیکم ناظرین آپ سے مہاتب ہوں اکیم محمد عظم آپ دیکھ رہے ہیں اکساچ سوشل میڈیا چینل ناظرین اس وقت ہم ڈسٹو گجرات کے شہر ڈنگا کے فورا چوک میں کھڑے ہیں ناظرین آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جس چوک کو فورا چوک کہا جا رہا ہے جہاں فورا نام کی تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی جی بالکل ابھی یہاں پر کچھ ایسی صورتحال بنی ہوئی ہے اس چوک کا نام کئی سال پہلے جب فورا چوک رکھا گیا تھا تو اس وقت بہت بڑی سرکاری گرانٹ اس چوک پر خرچہ کر کے اس چوک کو بہت خوبصورت بنایا گیا تھا اس میں ایک خوبصورت فورا بھی لگایا گیا تھا اور رنگا رنگ پھولوں کے پودے بھی لگائے گئے تھے اور شہروں کے دو بڑے مجسمیں بھی یہاں نصب کیے گئے تھے جب یہ فورا چلتا تو چوک کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ پھولوں کے پودوں کو بھی سراب کرتا اور رات کو جب اس چوک کی لائٹیں روشن ہوتیں تو اس فورا چوک کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیتی مگر پھر پی ٹی آئی کی حکومت آنے کے بعد یہ فورا چوک عدم توجہ کا شکار ہو گیا فورا چلنا تو دور کی بات ہے اب یہاں پر فورا نام کی کوئی چیز نظری نہیں آ رہی فورا نظروں سے اوجل ہونے کے ساتھ ساتھ انتظامیاں کی عدم توجہ کی وجہ سے شہروں کے مجسمیں بھی منظر سے غائب ہو گئے اب شکر ہے اس کے فلادی جنگلیں بہت مضبوط ہیں ورنہ یہ بھی پوڑریوں کے ذریعے کباریوں کے کبارخانوں کی نظر ہو چکے ہوتے ہیں پھر اس چوک کے ساتھ یوں ہوا کہ دیوار کیا گری میرے کچھے مکان کی لوگوں نے میرے سین کو رستہ بنا لیا اب اس چوک کے ارد گرد کے کئی دکانداروں اور ریاشیوں نے یہاں پر گند پھینکنا شروع کر دیا ہے انتظامیاں کی عدم توجہ اور اس چوک کے ارد گرد کے کچھ دکانداروں اور ریاشیوں کی وجہ سے یہ چوک کچھرہ کنڈی کی شکل افتیار کر گیا ہے ڈنگا فورا چوک کے قریبی دکاندار اور ریاشی چوک میں گند پھینکنے کی وجہے چوک سے دور گند پھینک کر ایک اچھا شہری ہونے کا ثبوت دیا ہے کھاریوں کے طرف سے آنے والی تمام ٹرانسپورٹ جو ڈنگا سے ہوتی ہوئی منڈی باولدین، بلوال، سرگودہ، پنڈ دادرہا، خشاب، منڈی بٹیاں، فیصلہ باد، لیہا، بکھر، ویہاڈی، ملتان اور مظفرگرد تک کی ٹرانسپورٹ اسی چوک سے گزرتی ہے ان شہروں کے لوگ ڈنگا کے ریاشیوں کے بارے اور انتظامیاں کے بارے کیا سوچتے ہوں گے آئیے ہم سب اس شہر کو خوبصورت اور صاف سوثرا بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں آپ کمنٹ میں اس ویڈیو کے بارے اپنی رائے دیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ اس ویڈیو کو شیر کر کے اپنے شہر کے لیے اٹھائے گی میری آواز کو اعلیٰ حکام تک پنچانے میں میری مدد کر کے اپنے حصے کا کردار ادا کر سکتے ہیں شکریہ حق سچ نیوز چینل حق سچ سوشل میڈیا جہاں سنسنی نہیں ہوں گی خبریں معلومات سے بھرپور تجزیے وہ بھی آپ کی سنگل کلک پر آج ہی وزٹ کیجئے ہمارا فیس بک پیج اور سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل حقیقت سے باخبر رہیے حق سچ یوٹیوب چینل